ناظرین آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین نے ہمارے ایک بڑے اچھے ینگ جنرلسٹ ہیں حسن خان جو دیلی ٹائمز کے لیے لکھتے ہیں انہوں نے کل ایک بڑے دلچسپ سٹوری کی ہے جو کہ فورن آفس میں دفتر خارجہ میں جو بائر مشنز ہیں ان پوسٹنگز کے حوالے سے ہے میں نام تو نہیں لیتا لیکن بھارل کیونکہ میں ان چیزوں پہ زیادہ یقین نہیں رکھتا اور نہ میرا کسی سے پرسنل جو ہے جھگڑا ہے ہمیشہ جب بات میں نے کی ہے وہ قومی مفادات کو سامنے رکھ کے کی ہے اور یہی میرا ایمان ہے کہ ہمیں جو فیصلے بھی کرنے چاہیے وہ میریٹ کی بنیاد پر کرنے چاہیے یہ بڑے عرصے سے یہ ہو رہا ہے اور پیشلے میں جہاں تک تقریباً دس سال سے میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ پیشلے دس سال سے وزارت خارجہ میں جو پوسٹنگز ہو رہی ہیں جو پروموشنز ہو رہی ہیں اس میں میریٹ کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا ہم نے دیکھا پیشلے بہت سے سالوں میں کہ جونئر لوگوں کو بڑی بڑی مشنز میں پوسٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ ٹرڈیشنلی سینئر ڈپلومیٹس کیلئے پوسٹنگز ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر سینئر ہے لیکن میریٹ نہیں ہے تب بھی وہ ان کو وہاں پہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک جو کرائیٹیریا ہے وہ سینئرٹی کا میریٹ ہے سینئرٹی بھی ضروری ہے اور ساست میریٹ بھی ضروری ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پیشلے سالوں میں بہت سے اہم مشنز میں وہاں پہ جونئر لوگوں کو بھیجوا دیا گیا جو پسندیدہ لوگ تھے ان کو بھیجوا دیا گیا اور اسی لیے چاہے اور خاص طور پر امپورٹنٹ جو ہم کیپٹلز ہیں آپ واشنگٹن لے لیجئے لنڈن لے لیجئے برلن پیریس اور میں آج کی بات نہیں کر رہا پیشلے تا سالوں کی بات کر رہا ہوں ناظرین جب ٹوکیو بہت سے ایسے مشنز ہیں ریاد جہاں پہ ایسے لوگوں کو تائینات کیا گیا جو کہ اپنے سینئرٹی کے لحاظ سے بھی سینئر نہیں تھے اور پھر میریٹ بھی وہ شاید اس طرح نہیں تھا ان کا کہ ان کو اتنے اہم مشنز میں پوسٹ کیا جاتا لیکن یہ بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے حسن خان نے اپنے جو کل کی ان کی سٹوری ہے اس میں تین چار مشنز کا ذکر کیا ہے میں بھارہل اس کو ایوائٹ کر رہا ہوں کوئی نام نہیں لے رہا لیکن بڑے امپورٹنٹ مشنز میں جونئرٹ لوگوں کو پوسٹ کیا جا رہا ہے یا تو ناظرین یہ بات ہو کہ آپ کے پاس سینئر سفارتکار موجود نہ ہو سینئر سفارتکار ایکیس بائیس گریڈ میں آپ کے پاس اب بھی ہیڈکورٹرز میں موجود ہیں اور باہر مشنز میں بھی ہیں اور ہر مشن میں تین سال کرسے کے بعد تبادلہ ہوتا ہے چاہیے تو یہی کہ سینئرٹ لوگوں کو جن کا تجربہ ہے ان کو بڑے بڑے مشنز میں بھیجوایا جائے جن کا سفارتکاری میں تجربہ ہے جو چیلنجز ہیں ان کو ان کو اڈریس کیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو بڑے بڑے مشنز میں بھیجوانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ پیشلے دس سالوں میں خاص طور پر فیورٹیزم اور کرونیزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آؤٹ اف ٹرن پروموشن دے کر بھی لوگوں کو سینئر پوزیشنز میں لگا دیا جاتا ہے مثال کے طور پر چھوڑی سی مثال ہے مجھے دینے ہی پڑ جائے گی تاکہ میں اپنے پوائنٹ کو بتا سکوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس وقت ہمارے یوکے میں لڈن میں جو ہمارے سفیر ہیں ہائی کمیشنر ابن عباس وہ ٹوئنٹی ٹو گریڈ کے آفیسر ہیں اور وہ اس سال کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اب اگر آپ ان کو ان کو ریکال کیا گیا ہے کہ آپ واپس تشریف لے آئیے پاکستان اور جل سے جلد آئیے اب وہ واپس آگر وہ اس وقت تقریباً سینئر موسٹ ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے فورن سروس میں اور وہ اس وقت پہ جو فورن سیکٹری ہیں ان سے بھی سینئر ہیں آپ ان کو واپس بلا کر کیا یہ چاہیں گے کہ وہ ان کے انڈر کام کریں تو یہ بھی ہمارے سسٹم میں ممکن نہیں ہے تو آپ نے یا تو ان کو آپ وہاں پہ رہنے دیتے اپنی ریٹائرمنٹ تک تاکہ وقت کمپلیٹ کر لیتے لیکن نہیں ہمارے ہیں چونکہ ایک دفعہ اس قسم کے فیصلے جب ہو جائیں ایک غلط فیصلہ ہو جائے تو بہت سے غلط فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو جو بنیادیں ہیں وہی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ڈپلومسی جو ہے ناظرین جو بار جس کا میں رونا روتا رہتا ہوں کہ اس میں وہ سولیس ہو گئی ہے اس میں وہ جان نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جو فیصلے ہیں وہ میریٹ کی بنیادوں پہ نہیں کرتے ہمیں کون سا چہرہ پسند ہے کون ہمارے ساتھ پارٹی کے ساتھ لائل ہے آج کل یہ ترجیحات ہیں اور یہ پیچھے دس سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے ناظرین بدقسمتی کے ساتھ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فورن آفس جو ہے جو کہ اس کو ہر معاملے میں لیڈ لینی چاہیے وہ ہم آہستہ ایسا انشیٹیو ہمارے پاس نہیں رہا میں کئی بار اپنے اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جمہور کشمیر کے مسئلے پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ اور پریس سیلیز ایشو کرنے سے زیادہ اور کچھ نہیں کر رہے اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ایکٹیو ڈپلومسی ہونی چاہیے تھی وہ صحیح معنیوں میں کنسسٹنٹ طریقے سے نہیں ہو رہی اکہ دکہ انشیٹیو سفرا اپنے طور پر شاید لے لیتے ہیں لیکن کوئی کامپریہنسیو سٹریٹیجی نہیں ہے ناظرین کہ ہم ان معاملات کو آگے لے کر چلیں اور بنیادی طور پر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایک اسپیشل ان وائی آن جمہور کشمیر ہمیں ایک پوائنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو اور پھر انٹرنیشنلی جو بھی کوارڈینیشن ہے اس معاملے میں وہ شخص کرے اور یہ جسنا جلدی ہو جائے اتنی اچھا ہے تو حسن خان کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں for his report and i hope کہ جو ہے جنمن صحیح ریپورٹنگ ہے اس کو آپ کریں تاکہ جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو نیوکلر ڈیل ہے جس کو جائنٹ کامپریہنسیف پلان آف ایکشن جو دو ہزار پندرہ میں ایران اور دوسری چھین طاقتوں کے درمیان ہوا تھا اس سے وہ ویڈراؤ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بورس جانسن جو بریڈش اسٹیٹ سیکرٹری ہیں وہ بھی ابھی واشنگٹن میں تھے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فرانس کے صدرت آئے تھے واشنگٹن ڈی سی اس کے بعد پھر جرمن چانسلر اینگلہ مارکل آئی تھی لیکن وہ شاید کنونس نہیں کر سکے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور مشکل بھی تھا کیونکہ اس وقت جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں یو ایس کے مائک پومپیو اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جان بولٹن وہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور وہ ان پوزیشن میں آنے سے پہلے بھی نیوکلئر ڈیل جو تھی ایران کے ساتھ دو ہزار پندرہ کی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ آیا دو چیزیں دیکھنے والی رہے گئی ہیں کہ آیا ایران اس کو یو ایس کی ویڈرال کے بعد چونکہ سینکشنز دوبارہ لگ جائیں گی ایران پہ مزید سینکشنز بھی لگنے کا اندیشہ ہے تو آیا ایران بھی فارملی اناؤنس کرتا ہے کہ اب یہ ڈیل ختم ہو گئی ہے کہ یا ایران اس ڈیل سے ابھی بھی اس کو رکھتا ہے حسن روحانی جو صدر ہیں ایران کے انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم اگر امریکہ ویڈرال بھی کر جائے گا تو ہم اس ڈیل پہ قائم رہیں گے لیکن اب دیکھنا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آیا یوپن یونین کے جو ممالک ہیں یو یوپن ممالک ہیں چائنہ رشیا جو اس ڈیل کا حصہ رہے ہیں ان کا کیا رد عمل آتا ہے آیا وہ اس ڈیل کے ساتھ منسلک رہیں گے ان کے لئے پوسیبل ہوگا اس ڈیل کو ابزرف کرنا خاص طور پر برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کے لیے ان تین ممالک کے لیے چائنہ اور رشیا کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ بھی ہم آگے آنے والے دلوں میں معلوم ہوگا لیکن بھارت اس ڈیل کے لیے اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ایران جو چاہتا تھا اس کو وہ مرعات نہیں مل پائیں گی جو سینکشنز لفٹ ہونی چاہیے تھیں وہ لفٹ نہیں ہو پائیں گی تو ایران کے جو اقتصادی مسائل ہیں وہ برقرار رہیں گے اگر وہ مسائل برقرار رہیں گے تو ایران کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اس ڈیل کو برقرار رکھے لیکن ڈپلامسی میں کچھ پوائنٹ سکورنگ بھی کرنی پڑتی ہے کچھ آپٹکس کے لیے بھی باتیں کرنی پڑتی ہیں تو ایران ممکن ہے کہ فیلحال اس ڈیل کو برقرار رکھے اس ڈیل کے ساتھ کھڑا رہے لیکن ایونچولی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ مزید سختیاں کر دیتے ہیں اور پھر یورپن کنٹریز جو ہیں خاص طور پر یوکے جرمنی فرانس ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی فالو کریں یو ایس کی سینکشنز کو تو پھر اس ڈیل کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ایران کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے اس کا جو ہے اثر چاہ بہار پور پہ ہی پڑے گا بھارت جو اس وقت انویسٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے ہماری لیے جو ایران پاکستان گیس ٹائپ لائن ہے اس پہ بھی مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو اس خطے میں ہماری لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی اس ڈیل کے ختم ہو جانے سے اور امریکہ کے بھی ڈراؤ کرنے سے تو بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ بھی آپ کہہ لیجئے لیکن ایک نازک سی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور پاکستان کو بھی کچھ نہ کچھ بھارل اس سے مشکلات ہوں گی تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو واشنگٹن میں اور دوسرے ممالک میں میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایسے سفراء کو وہاں ہم بھیجوائیں جو واقعی جو ہمارے لیے چیلنجز ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کا ان کو ادراک ہو اور وہ اس قابل ہو کہ ایک روبسٹ ایفیکٹیو ڈیپلومسی وہ کنڈکٹ کر سکیں یہ معاملہ اب ڈیپلومسی سے نہیں ہوگا نازین ہمیں وہ لوگ چاہیے جو واقعی مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کو ڈیپلومیٹکلی پرسو کرنے کا بھی ان میں کپیسٹی بھی ہے تو یہی میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے اور آنی والے حکومتوں سے کہ خدارہ اب یہ جو کرونیزم ہے اور جو فیورٹیزم اسے ختم کیجئے اور ہر جو فیصلہ ہے میریٹ کی بنیاد پر کیجئے نازین مقتصر سے وقفہ لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں آپ ہی کالز بھی لیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ناظرین دوبارہ خوش آمدید ابھی جو کراچی میں ہوا حکیم حمد سعید گراؤنڈ کے حوالے سے پی ٹی آئے اور پاکستان پیپرز پارٹی کے درمیان جو محاضر آئی رہی کیا ناظرین کیا سیاست ہے ہماری دل جلتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ ایک ریلی کے وینیو کے حوالے سے اس قدر یا اللہ کیا کیا جائے تفسرہ کرنا بھی ناظرین مشکل ہو جاتا ہے کہ الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح ان چیزوں پر تفسرہ کیا جائے اگر یہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ان کا کردار ہے تو پھر کیا یہ رہنمائی کریں گے لوگوں کی شاید یہ چاہتے ہیں کہ عوام اس طرح ہی لڑتے رہیں اور ان کی دکان جو ہے چمکتی رہے بہت افسوس کی بات ہے بہرحال ہم پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہت کیلٹ یہاں ضرور دینا چاہیں گے کہ پھر آخر انہوں نے چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ ویڈراؤ کر جائیں اپنی اس ڈیمانڈ سے لیکن بہرحال اس سارے واقعے سے بہت افسوس ہوا ہے کراچی کے بہت عرصے کے بعد ہم نے کراچی کو دوبارہ روشنیاں دی ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دوبارہ کراچی کے امن کو خراب کرنا چاہے چاہے وہ ایم کیو ایم ہو پی ایس پی ہو پی پرس پارٹی ہو پی ٹی آئے ہو ان تمام پارٹیوں کو احتیاط کرنی چاہیے پلیز کراچی ہمارا کمرشل کیپٹل ہے ہمارے ملک کی جان ہے اس لیے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کون صاحب ہلو سالیکم وعلیکم السلام کون صاحب میں محمد عارف پاس کر رہا ہوں کراچی سے جی فرمائیے عارف صاحب میرے ساتھ ایک پرابلم ہے یہ ہے کہ ایلیکشن جب ہوں گے ابھی نیکسٹ میرے حضر جس پارٹی کو میں ووڑتنا چاہتا ہوں اس کا تو میرے مارے ملہ حضر میں ہوتا ہی نہیں ہے ایک پرابلم پر یہ ہے نمبر ون نمبر ٹو جو ایلیکٹر سسٹم ہے اس میں دیکھیں دو دار دنو میں ایک پارٹی میں اٹھ سر لاکھ وقت گئے اور وہ ایسو چھوٹی سیٹے لے گئی دوسری پارٹی میں اٹھ سی لاکھ وقت گئی وہ چھوٹی سیٹے لیتی ہے نمبر تین ایک پارٹی کا جو ہے جو چیف ہے وہ مطلب ہیڈ آف پارٹی ہے وہ اپنے حلقے سے ہر جاتا ہے اس کے امیے باقر چیز جاتے ہیں لیکن وہ خود جو کہنے جی یہ خائدی موجود میں رہا ہے تو واقعہ کارکوڈان جو ہے پیادے مورو بھی درہا ہو جاتے ہیں وہ ان کی کوئی حصت نہیں ہوتی نمبر چہار اس سسٹم کے اندر جو کومیٹ بنتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے بلیک میں ہوتی رہتی ہے یہ بھی ہوا ہے کہ ایک پارٹی کے کومیٹ میں چھے ممبر تھے سمجھیں پنجھا اسے اٹھارے ممبر کٹھا رہ گئے جیسے وہ ہوتی رہتی ہے تو یہ سارے سسٹم ہے اس کا حل مجھے پر تمہارے صاحب یہ تو جو ہے یہ تو مسائل رہیں گے کیونکہ ہمارے سسٹم میں یہ خرابیاں بھی ہیں اسی لئے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پروپورشنل جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہونی چاہیے اور یہ پرابلم صرف ہمارے ہاں نہیں ہیں بہت سے ممالک میں جو ہے اس قسم کا سسٹم امسال کے طور پر آپ بھارت کو لے لیجئے وہاں پہ جو لاسٹ انتخابات ہوئے تھے دو ہزار چودہ میں بی جے پی کی حکومت اکتیس فیصد ووٹ لیے تھے لیکن ان کی سیٹھیں لوگ سبھا میں دو سو بہتر یا دو سو تیرہتر کے قریب تھی کانگریس پارٹی نے جو بیس فیصد ووٹ لیے تھے ان کی جو سیٹھیں تھی وہ چالے سے چوالے سے قریب تھی تو اتنا جو گیپ ہے تو یہ پرابلم ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو الیکٹرل ریفارم کوئی صورتحال بنے گی تاکہ جو بھی خامیہ اور خرابیان جدید کی نشاندہی آپ نے کی ہے بلکل جائز آپ کی باتیں ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کون صاحب حالو سلام علیکم محمد بات کر رہا ہوں جی والیکم السلام فرمائیے حضور میں آپ سے ایک مشہورہ کرنا کر رہا ہوں امینڈمنٹ کر لے ہیں ان کے انسر کے نمبر ون اور نمبر ٹو جو پارٹیاں جیتی ہیں ایک کو تین سال حکومت دے ایک کو دو سال دے تاکہ کمپیٹیشن شروع ہو کیونکہ جب پتا ہے نا کہ جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک دریکٹر ایک شریکہ وہ مستقل وہی ووٹ پرسا رہتا ہے تو وہ لڑائی بھی کچھ بھی نہیں ہو پاتا تو اگر دو سال ملے گا اور تین سال ملے گا تو کمپیٹیشن کی ریس چلے گی دونوں پائیٹیاں کام کر دیں کوش کریں گے ڈیلیور ہوگا تو ایسا کیوں نہ کر لیں وامک صاحب کے جو پانچ سال کے میعاد ہے اس تو کم کر کے چار سال ہی کر لیں کریں گے نا تو اس کے اندر مسئلہ یہ آرہ نا کمپیٹیشن نہیں بنے گا ہم تو چاہتے ہی نہیں کمپیٹیشن اور وامک صاحب اس قدر کمپیٹیشن ہو گیا ہے کہ ہر چیز پولیٹی سائز ہو گئی ہے اب تھوڑا سا کمپیٹیشن سے ایک ہیلڈی کمپیٹیشن بہت ضروری ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ہمارے ہاں کمپیٹیشن پھر کنفرنٹیشن تک پہن جاتا ہے اور کنفرنٹیشن ہمارے ہمارا سیاسی مزاج بھی ہے سیاسی کلچر بھی آپ دیکھئے جو میں نے کراچی کی بات کی ہے جو ریلی کرنا چاہا رہے تھے اب ایک اب خدارہ تھوڑا سا میچور ہو جائیے ہماری سیاستدانوں کو میچور ہو جانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو میچور ہو جانا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس قدر اختلافات ہو جاتے ہیں کہ اس پہ کئی ٹاک شوز ہو چکے اس بات پہ صرف تو میں تو حیرت کرتا ہوں ان چیزوں پہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں تو اس طرح کیا نیا پاکستان بنے گا ناظرین بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں ناظرین انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسد کے ساتھ ناظرین آئیے سب سے پہلے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ابھی حالی میں تھرڈ مئی کو جس کا اناگوریشن ہوا اس کی بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اسلام آباد ائرپورٹ کے حوالے سے کچھ بات کروں میں آپ کو تھوڑا سا جرمنی لے کر جانا چاہتا ہوں آپ سب جانتے ہیں ناظرین کے سیکنڈ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہوا مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کولڈ وار کے دوران یہ اس طرح ہی تقسیم رہا لیکن اس کے بعد پھر ریونیفکیشن ہو گئی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اور تقریباً ریونیفکیشن میں مغربی جرمنی کو تقریباً ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ خرچ کرنا پڑا کیونکہ مشرقی جرمنی کے جو اقسادی صورتحال تھی وہ بہتر نہیں تھی تو مغربی جرمنی نے وہاں کے لوگوں کو ان کی اقسادی حالت کو بہتر کرنے کے لئے تقریباً اور انفرائیسٹرکٹر ڈیویلپ کرنے کے لئے تقریباً ایک ٹریلین ڈالر خرچ کیا تقریباً تاز سے پندرہ سال کے عرصے میں اس کے بعد ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ اب چونکہ جرمنی متحد ہو گیا ہے دوبارہ تو جو کیپٹل ہے مغربی جرمنی کا جو کیپٹل تھا بون میں تھا تو اس کو اب شفٹ کر کے بلن لائے جائے اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ جرمنی یورپ کی ایک اقتصادی پاور ہے اور اس ایک بہت بڑا ملک ہے طاقتور ملک ہے تو اس کے شایان شان ایک ایک نیا ائرپورٹ بنایا جائے جس کو وہ برلن برینڈنبرگ ائرپورٹ کہیں گے اور بہت سی پلاننگ کے بعد دو ہزار چھے میں پھر اس ائرپورٹ کی تعمیر شروع ہوئی میں جب جرمنی گیا ناظرین پاکستان کے سفیر کی حیثیہ سے جنوری دو ہزار بارہ میں تو مئی دو ہزار بارہ کو ہمیں ایک لیٹر ملا جرمن فورن آفیس کی طرف سے کہ جو نیا ائرپورٹ ہے برلن برینڈنبرگ ائرپورٹ اس کا افتتاح ہوگا تین جون دو ہزار بارہ کو تو تمام جو ہیڈز آف مشن ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ آپ بھی اس اناؤگریشن میں تشریف لائیے اور اناؤگریشن کی تقریب میں حصہ اس کا حصہ بنی ہے تقریباً اناؤگریشن تین جون سے تقریباً کوئی ہفتہ پہلے ہمیں پھر ایک اور لیٹر آیا کہ جو اناؤگریشن ہے وہ تھوڑا سا اس میں کینسل ہو گئی ہے وجوہات ہمیں نہیں بتائیں اس میں یہی کہا گیا کہ فیلحال نہیں ہو رہی اناؤگریشن اور جب بھی نئی ڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے لیکن اغباروں سے یہ معلوم ہوا کہ جو اناؤگریشن ہونی تھی وہ ملتوی کرنی پڑی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ٹھیری کہ جو فائر پروٹیکشن سسٹم تھا ائرپورٹ کے اندر وہ تسلی بخش نہیں تھا اور جب منزی نہیں چاہتے تھے کہ ایک دفعہ اگر یہ ائرپورٹ اناؤگریشن ہو جائے تو پھر کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو پہلے اس پورے جو فائر پروٹیکشن سسٹم ہے پہلے اس کو کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی اناؤگریشن کریں گے جب فائر پروٹیکشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آڈٹ بھی کروایا گیا تاکہ جو اگر مزید کچھ کمی بیشی ہے ائرپورٹ میں تو اس کو بھی ٹھیک کر لیا جائے تو اس دوران یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 45 فیصد جو جو ہے ائرپورٹ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ خرابیاں ہیں تو ان کو بھی اب ٹھیک کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ ائرپورٹ کی اناؤگریشن ہو تو ناظرین دو ہزار بارہ تین جون دو ہزار بارہ سے لے کر آج آٹھ مئی دو ہزار اٹھارہ ہو گیا ہے تو جرمنی کا جو نیا ائرپورٹ ہے برلن برینڈن برگ ائرپورٹ اس کا آج تک افتتا نہیں ہو سکا اور ابھی بھی جو برلن کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ چھوٹا سا ائرپورٹ ہے جیسے وہ استعمال کرتے ہیں تو نیا ائرپورٹ ابھی تک نہیں بن پایا تو ہم اس لحاظ سے بہت خوش خسمت ہیں اور ہمیں اپنی قوم پر فقر ہونا چاہیے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ بہارال ہم نے حالانکہ یہ بہت عرصے پہلے تکمیل کو پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن بہارال پھر بھی ہمیں اس بات پر فقر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک نیا ائرپورٹ بنایا جو کہ ہمارے دارالحکومت کے شایعہ نشان ہے اور زبردست ائرپورٹ ہے مجھے بھی کل اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جانے کا اتفاق ہوا میری لاہور کے لئے فلائٹ تھی تو میں ڈومیسٹک ٹرمینل میں گیا اور وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے چیک ان ہوا میرے پاس کوئی لگش تو تھا نہیں لیکن بھارال میں نے چیک ان کیا اور پھر گیٹ نمبر جو ہے سی ون شاید تھا وہاں سے ہمارا ڈپارچر تھا اس دوران جو میں نے چیزیں محسوس کی اور جو میں نے ابزرگ کی وہ یہی تھی کہ ایک تو وہاں پہ پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم ابھی تک کوئی وہاں ہمیں نظر نہیں آیا نہ فلائٹ کے آنے کے کوئی اطلاع تھی نہ جانے کا کچھ پتا چل رہا تھا دوسرا یہ کہ جب میں وہاں اس لاؤنج میں جہاں ویٹ کر رہے تھے ڈپارچر لاؤنج میں وہاں جب واش روم گیا تو وہاں پہ صورتحال کافی خستحال تھی یہ اب تصویر دیکھ رہے ہیں ناظرین اپنی سکرین پہ یہ جو لو ہے وہاں پہ اس کی جو ہے ابھی ہمارت ابھی بن رہی تھی تو یہ مجھے تصویر لینا کہ یہ وہاں موقع ملا اسی طرح ائرپورٹ میں بہت سا گلاس ورک ہے اور جو گلاس ورک ہے وہ بہت ابھی گندی حالت میں ہے اس کی صفائی پہ ایک بہت عرصہ چاہیے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ٹیڈنگ پرابلمز آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بھارال ائرپورٹ بن گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ ٹیڈنگ پرابلمز جو ہیں آئیس 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 اللہ دور ہو جائیں گے لیکن یہاں بنیادی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ ایک تو ائرپورٹ بن گیا بڑا اچھا ائرپورٹ ہے لیکن اس ائرپورٹ کا مجھے کوئی کریکٹر نظر نہیں آیا جو کہ اسلام آباد یا پاکستان کی ثقافت اس کے کلچر سے کچھ اس کی اکاسی کرتا ہو یہ ایک موڈرن ائرپورٹ ہے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ میں بھی انٹرنیشنل ٹرمینل میں نہیں گیا اس لئے میں وہاں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس میں کیا چیزیں ہیں خاص نمائی چیزیں کیا ہیں لیکن بہارال اس ائرپورٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ان پلیس نہیں ہیں تو اس کو بھی ایک قسم کی جلدی کی گئی اس میں تقریبا اس ائرپورٹ پر ایک سو پانچ ارب روپیہ خرچ ہوا ہے لیکن اس کو میں جلدی کی گئی اگر اس میں دو تین ماہ اور اگر لگا کر اس کو ٹھیک کر دیا جاتا جو سسٹمز ہیں وہ ان پلیس کر دیا جاتے صفائی کا مناسب بندوبست کر دیا جاتا اور پھر ایک اس کو طریقے سے تمام ڈبلیمیٹک کور کو بلایا جاتا ایک اس کی بقاعدہ صحیح معنی میں اناؤگریشن ہوتی تو شاید زیادہ اچھا ہوتا لیکن اس کو ہر جلدی میں کیا گیا ہے اور شاید خاکان عباسی صاحب شاید ہی چاہتے تھے کہ ان کی تختی باہر لگ جائے کہ جی انہوں نے اس کو اناگریٹ کیا ہے جیسے ویسا بھی ہے بہت سے مسائل ابھی اس میں ہیں لیکن بھارا نام تو نہیں کر رہے گا تاریخ میں کہ تین مئی کو وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے اس ارپورٹ کیا فتح کیا تو ہم چیزوں میں بعض اوقات ہر چیز نہیں چونکہ ہمارے ہاں پولٹکس ہے تو اس وجہ سے یہ ارپورٹ کا جلدی اس کا فتح ہونا بھی ایک سیاست ہی ہے حالانکہ کچھ عرصہ اگر انتظار کر کے اس کے سسٹمز کو ایوال کر لے جاتا صفائی کا بندوبست کر لے جاتا مین پاور وہاں پہ نہیں ہے عملہ نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے تو بہت سی چیزیں بھی اس میں رہتی ہیں تو بہرحال ائرپورٹ بن گیا ہے اچھا ہے ہمیں جس طرح میں نے برلین ائرپورٹ کی مثال دی وہ ابھی تک وہ اناگریٹ اس کو نہیں کر سکے ابھی تک پرولمز ہیں تو ہمیں اس بات میں پرائیڈ لینا چاہیے کہ پاکستان نے بہت سے مشکلات کے باوجود بھی اگر ہم کسی کام کا تحیہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اسو کر کے دم لیتے ہیں تو یہ ہماری قوم کی جو ہماری خوبی ہے اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے ہم تقسیم بھی ہیں ہمیں اور بہت سے مسائل ہیں سیاسی طور پہ بھی ہم ہمیشہ ہیجان کی کیفیت کا شکار رہتے ہیں ہمارے اور بہت سے مسائل ہیں اقتصادی مسائل ہیں بہت سے ایشیوز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انتباہ مسائل کے باوجود بھی اگر ہم کسی چیز کا تحییہ کر لیتے ہیں کچھ چیز کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ہم کر بھی لیتے ہیں اور یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کی مو بولتی تصویر ہے اب جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے ناظرین دوبارہ وہی بات میں کروں گا ریپیٹیشن ہو جاتی ہے لیکن کیا کروں کہ اس کے بغیر شاید میرا گزارہ بھی نہیں ہوتا میں دوبارہ یہی درخواست کروں گا جو بھی حکومت آئے وہ اس ائرپورٹ کا نام لیاقت علی خان ائرپورٹ رکھے اور جلد سے جلد اس کا نام یہ لگ دینا چاہیے تاکہ ایک مستقل نام ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ بعد جب جو نہیں حکومت آئی گی الیکشن کے بعد وہ اپنے طور پر کوئی ایسا نام اس ائرپورٹ کا لگ دے جو کنٹروورشل ہوگا اور پھر یہ نام تبدیل ہوتے رہیں گے اس لئے بہتر ہے کہ شروعی سے اس کا کوئی اچھا نام رکھ لیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت علی خان شہید ملت سے زیادہ بہتر نام اس ائرپورٹ کے لیے نہیں ہو سکتا تو میری تو یہی گزارش ہے باقی وہ جب میں دیکھتا ہوں کہ شاید خقان عباسی صاحب نے کس طرح جلدی میں اس ائرپورٹ کا فتاہ کیا اور ہر کام جلدی میں کیا تو غالب اقبال کا ایک شیر بھی یاد آتا ہے کہ بازی چاہت فال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو یہی تماشا کہی ہے معاملہ لیکن بھارا ہمیں اس بات فقر کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ فی الحال اسلام آباد کے لیے بنا لیا جو ہم چاہتے تھے ناظرین آگے چلتے ہیں ازغر خان کیس بڑا مشہور زمانہ کیس اللہ تعالی ازغر خان صاحب کو غریق رحمت کرے جنوری اس سال ان کا انتقال ہوا آج سپریم کوڑ نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر بتایا جائے کہ جو ایکس آرمی ہمارے آرمی چیف تھے اور آئیس آئی کے سربراہ تھے کس طرح ان کو آیا نیپ کو ریفر کیا جائے یا کچھ اور ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے فائی اے کو دیا جائے کس طرح معاملہ کیونکہ دو ہزار بارہ میں سپریم کوڑ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور حکومت کو یہ تاقید کی تھی کہ ان سب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن دو ہزار بارہ سے دو ہزار اٹھارہ تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور آئیس سپریم کوڑ نے یہ فیصلہ لیا ہے ناظرین اس سے ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ پتا چلتی ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ شب و روز صبح شام یہی راگ علاپتے رہتے ہیں کہ جو ملیٹری ہے وہ سیاست میں انٹرفیرنس کرتی ہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دیتی اسٹیبلشمنٹ یہ بھی دیکھئے ایک عجیب سی بات ہے کہ سیونٹیز میں زرفقار علی بھٹو وہ صاحب تھے وزاری آزم تھے جنہوں نے آئیس آئے کا پولٹیکل ونگ بنایا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو نوے میں جب آئی جی آئے بنی اسلامی جمہوری اتحاد اس میں بھی سیاستدانوں نے خوب پیسہ لیا اور اس کا استعمال بھی کیا اس وقت کی حکومت کو ہٹانے کے لیے تو سیاستدان خود بھی وہ سب کام کرتے ہیں جب ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے جب وہ حکومت سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو اس قسم کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیرنس کر رہی ہے یا وہ منپولیٹ کر رہی ہے پولیٹیکل سسٹم کو وہ بھی اپنی جگہ اس پہ بھی سوالات ریس کے جا سکتے ہیں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا بدقسمتی کے ساتھ ہماری جو قومی سیاست رہی ہے اس میں تمام چیزیں عوامل شامل رہے ہیں تو اب یہ جون جون میرا تو ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے ناظرین کے اور میں پہلے کہتا بھی رہا ہوں آواز پاکستان کے پریڈ فارم سے کہ ریاست کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ وہ خلا چھوڑے اگر ریاست میں ادارے اپنا صحیح کام صحیح کام نہیں کر رہے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھارے تو بھارہ کوئی نہ کوئی ادارہ آ کر ان ذمہ داریوں کو نبھائے گا کیونکہ وہ ریاست کے لیے اس کی اس کی فلاح و بیبوت کے لیے اس کی حفاظت کے لیے چیزیں کرنا ضروری ہوتا ہے اگر سیویلن انسٹیوشنز کو ہمارے پولیٹیشنز نے اسٹینٹن کیا ہوتا ان کو مضبوط کیا ہوتا ان کو جو ہماری بروکرسی ہے اس کو اپنے جو غلام سمجھ کر ڈیل کی نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہمارے سیویلن انسٹیوشنز بہت بہتر ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوتا ہی جرعت ہی نہ ہوتی کہ وہ سیویلن جو معاملات ہیں اور پولیٹیکل معاملات ان میں انٹرفیرنس کریں کیونکہ بنیادی طور پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اور سبھی لوگ بنیادی طور پہ ان کے جو اپنے کبرڈز ہیں کلاوزٹس ہیں اس میں سکیلیٹنز موجود ہیں اس لیے ہم ان سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک اماندار بھرپور لیڈر کے طور پہ ابریں اور جو فیصلہ کریں اس پہ کھڑے ہو جائیں کیونکہ وہ اندر سے خود کمزور ہیں اس لیے یہ مسائل ہم قومی سطب ہمیں یہ نظر آتے رہیں گے اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک اور اس کی بنیادی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل پروسیسز ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھئے تو موریسی سیاست نے بھی بہت ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے آپ جمہوریتوں میں دیکھیں تو لوگ نیچے سے اٹھ کر آتے ہیں پہلے لوکل سطح پہ سیاست کرتے ہیں پھر اوپر آکے شہر کی ڈسٹرٹ لیول پہ پھر پروونسز اسٹیٹ لیول پہ اور پھر نیشنل لیول پہ لوگ سیاست کرتے ہیں ہمارے ہاں اوپر سے لوگ آ جاتے ہیں اور سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا لیکن وہ وزریعظم بننا چاہتے ہیں تو یہی ایک جو بھی ہمارے سیاسی اکابرین ہیں قائدین ہیں ان سے ہم خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح پورے پنامہ اور اقامہ اور اس کے بعد اب جو ہے یہ ایک اور ہنگامہ شروع ہو گیا ہے عزر خان کیس کے حوالے سے تو یہ سب چیزیں اب جو ہیں جمع ہو رہی ہیں اور اب یہ اونٹ کے سکرورٹ بیٹھے گا ابھی ہمیں کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے سسٹم کی ناظرین کے پنامہ کا جو بھی معاملہ ہے وہ بھی طول پکڑتا جا رہا ہے اور کافی اب طویل ہو گیا ہم امید کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو بھی ناب جو کمیٹری ناب کی جو دارت ہے اس کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی ناظرین یہ مختصر سب اقفل لیتے ہیں اور جب آپ پر آئیں گے کچھ اور انٹرسٹنگ دلچسپ موضوعات ہیں ہم پر بات کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ ایک آرز بھی لیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی